موسیقی تو وہ بھی کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنایا جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہے تو آج کل جی آمیر لیاقت حسین اپنی تیسری شادی کی وجہ سے عوام کی توجہ کا کافی مرکز بنے ہوئے ہیں توبہ انور کی جانب سے خلا لینے کے بعد اپنی تیسری شادی کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیا جیسے وہ سوشل میڈیا پہ اعلان کرتے ہیں ایک گم جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے ہر طرف سے جو ہے لوگ گریٹسائز بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو بسند بھی کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا مختلف لوگ ہیں مختلف لوگوں کی رائے ہیں کچھ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے کچھ کو نہیں لگتی آمیر لیاقت کی تیسری بیوی دان یا کم عمر ہونے کے باعث لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ زیادہ بنی ہوئے ہیں کیونکہ متعدد جگہ پر جب آمیر لیاقت کی سپریشن کا معاملہ چل رہا تھا توبہ کے ساتھ تو آمیر لیاقت کافی ہنسی مزاق میں کہتے تھے کہ جی میں توبہ کی عمر تو چوبیس سال تھی میں اس سے بھی چھوٹی لڑکی کے ساتھ نکا کروں گا اس وقت سے انہوں نے ٹیزر دے دیا تھا لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جی اٹھارہ سال کی عمر کی جو لڑکی ہوگی اس سے میں شادی کروں گا سب لوگ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آمیر کو اتنی کم عمر لڑکی جو ہے وہ کیسے ملی کیونکہ اس لڑکی کا تعلق نہ ہی شو بیس انڈسٹیس ہے اور نہ ہی وہ توبہ کی طرح پہلے کسی چینل میں کام کر چکی ہے جو اس کو شہرت ملی ہوتا ہم دانیا نے سب کچھ بتا دیا کہ جی انہیں عمر لیاقت سے کب محبت ہوئی اور کیسے محبت ہوئی تھا انہوں نے بڑا عجیب و غریب سے جواب دیئے تو میرے خال میں ایک بڑا فنی نیوے میں انہوں نے جواب دیئے کہ بچپن میں انہوں نے محبت ہوئی تھی اور انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا جن سے وہ بچپن سے اتنی محبت کرتی ہیں وہ بھی کہانی سنائی انہوں نے کہ میں جب روتی تھی تو وہ گبر کی کہانی تو ہم لوگ نے سنی ہے کہ ماں نے کہتی تھی کہ خاموش ہو جاؤ چھپو جاؤ گبر آ جائے گا تو ان کی جو والدہ ہیں بڑی انسپائر لگتی ہیں دانیا کی جو ماں ہیں وہ عمر لیاقت سے کہتی ہیں کہ جب میں روتی تھی تو میری امی مجھے ٹی وی پر عمر لیاقت وہ چلا کے دے دیا کرتی تھی تو پھر میں چھپو جائے کرتی تھی تو کہتی ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس انزان سے مجھے بچپن سے اتنی محبت ہے ایک دن میری ان سے شادی ہو جائے گی عام علاقت کی طرف سے بظاہر تو ابھی تک ان کو مو دکھائی میں ایک گاڑی دی گئی ہے مگر معاملات جی کافی اندر کے کچھ اور ہی ہیں کچھ مکانات اور کیاس نام کرنے کے بعد یہ نکہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے تیہ پایا ہے مروڈ سے ہوتا ہوا اڑھائی لاکھ پر حق مہر لکھا گیا جس میں سے کچھ شرکہ مدہ کر دی گئی ہے پہلے اور کچھ ابھی باقی ہے عام علاقت نے تو خیب یہاں پر بھی ڈھٹائی سے بڑا جھوٹ بولا ہے میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ لوگوں کی نا تھوڑی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بھی بولنا چاہتے لیکن وہ فطرت میں اتنا زیادہ ان کے جھوٹ آ چکا ہوتا ہے اتنا بولا ہوتا ہے جھوٹ کہ پھر وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ان کو لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تو اب عام علاقت نے یہ بڑی ڈھٹائی سے کہا کہ میں تو دانیا کو پہلے جانتا نہیں تھا تو آمیں تھوڑا ساپ کو بتاتی چلوں کہ وہ انہوں نے عام علاقت نے کہانی کیا سنائی پہلے دانیا کے جو نانا ہے ان کا کہنا ہے کہ دانیا جو ہے اکثر کراچی جایا کرتی تھی اور ان دونوں نے یعنی کہ عام علاقت حسین اور دانیا کے ملاقات جو ہے وہ کراچی میں ہوئی اور پھر ان دونوں کے بیچ میں وہاں پر جو ہے ان کے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا دانیا بار بار کراچی جایا کرتی تھی دانیا کے نانا یہ بات بول رہے ہیں جو ان کی عمر ہے اس میں بلکل ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی گیم کھیل سکتے ہیں وہ کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں تو وہاں پر جی ان کی جو ہے پسند کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر ان کا وہاں پر رشتہ یہ سوچ لیتے کہ ہم نے شادی کرنی ہے نانا کے مطابق جب میری بیٹی نے طلاق لی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دانیا کی ماں کی دو شادیاں ہوئی ہوئی تھی تو وہ کہتی ہے کہ جی کہتے ہیں کہ جب طلاق ہوئی میری بیٹی کی تو دانیا کافی چھوٹی تھی تو وہاں پر جو ہے ایک ان کے ایریا میں ایک پیر صاحب کا گھر ہے وہاں پر دانیا نے پرورش پائی آمیر لیاکت جو ہے وہ اپنی دانیا کے ساتھ پہلی ملاقات کا کچھ جھوٹی سناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لودرا میں ایک بڑی فیملی نے میں فلے ملاد مونکت کی میں وہاں پہ جاتا ہوں لودرا پہنچ کے میں نے جھانگیر ترین کو بھی کال کی اس کے فارم ہاؤس پہ ہوتا ہوں وہاں سے پھر میں جاتا ہوں انہی پیر صاحب کے گھر جہاں پر جو ہے دانیا کی پرورش ہوئی ہوتی ہے وہاں پر میں ان کو اپنی ماضی کے قصصے سناتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ بڑا برا ہوا میری زندگی بڑی عجیب و غریب موڑ پر چل رہی ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک بڑی پیاری بچی ہے نجیب ترفین وہ بھی آپ کو سٹاری سٹوری سنا چکیوں کہ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی نجیب ترفین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دانیا کا کافی آگے پیچھے تک تو وہاں پر ان کے مطابق ملنے کی عادت وہ کچھ اوری کہانی سنا رہے ہیں تو اب دانیا نے کہا ہے کہ حقیقی محبت مجھے مل چکی ہے اور میں مرتے دم تک یہ اندرشتہ نبھاؤں گی آمیر لاکہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ میری حمد نہیں ہے کہ میں اگلی شادی کروں تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ دانیا کے ساتھ میری زندگی آگے تک چلتی رہے آبین شادی کے معاملات میں ہمیشہ سے اپنے سے کام عمر کی لڑکیوں کا انتخاب کی ہے اور بشرا اقبال کے بعد جب وہ دوسری شادی کرتے ہیں توبہ کے ساتھ تو جو ان سے کافی انتہائی مطلب عمر میں چھوٹی تھی پتہ نہیں کیسے آمیر لاکہ صاحب کو اتنی عمر میں چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیاں مل جاتی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ ان کے ساتھ جو توبہ تھی نیجی چینل میں کام کرتی تھی وہاں پہ ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی ہے اس کے بعد جو ہے یہ لوگ چھپ کے نکاح کرتے ہیں اسے کفیہ رکھا جاتا ہے کئی سالوں تک کفیہ رکھا جاتا ہے توبہ جو کبھی بھی کیمرے کے سامنے نہیں آئی تھی کیمرے کے پیچھے وہ کام کرتی تھی ان کے لئے تو ایک دم جانت پوٹ لگ جاتا ہے کہ عمر لاکہ سے جب وہ شادی کرتی ہیں تو اس کے بعد جب یہ چیزیں ساری کھلکی آتی ہیں تو ایک دم سے کیمرے کے پیچھے سے یک دم وہ کیمرے کے سامنے آکے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں حالانکہ یہ شادی ختم ہو چکی ہے لیکن عمر سے شادی کے بعد توبہ کی زندگی کافی تبدیل ہو چکی ہے مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور ان کے فالوورز کی تعداد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دن بہتی جا رہی ہے ٹی وی کے معروف سلیبلیٹی بن چکی ہے ان کو ڈرامو کی پیشکش ہے موڈلنگ کر رہی ہیں یہ سارا کڈیٹ دیفینیٹلی عمر لاکت کو جاتا ہے کیونکہ توبہ کو اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ آف کیمرہ کام کیا کرتی تھی اور اچانک سے اگدم لائم لائٹ میں آنا اور عمر لاکت کے ساتھ مختلف پروگرامز کرنا کچھ مارننگ شوز میں جانا اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ رمضان ٹرانسوشنز بھی کی ہیں تو یہ ساری کے ساری فیم جو ہے وہ عمر لاکت کی وجہ سے ملی ہے تیسری بیوی دانیا کو بھی اب ٹک ٹاک پر انہوں نے کافی ان کرانے کی کوشش کی ہے اور بات یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا ٹک ٹاک پر انہوں نے کام کیا ہوا ہے دانیا نے لیکن دانیا کتنا فالوورز تھے نہ ان کو زیادہ کوئی جانتا تھا تو اب جیسی شادی ہوتی ہے ان کی فالوورز کی تعداد ہر سوشل میڈیا پلات فارم پر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ان کا انسٹرگرام پر نے ایکاؤنٹ بنا دیا عمر لاکت حسین نے اور اس کے بعد ٹوٹر پر ایکاؤنٹ بنا دیا اب ٹک ٹاک پر روز ویڈیوز ڈالی جاری ہیں عمر لاکت حسین کے ساتھ تو عمر لاکت کو ہمیشہ سے جی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا گور بہت اچھے سے آتا ہے ابھی بھی یہ ہوا جیسی وہ شادی کرتے ہیں بہت سارے لوگ شادی کرتے ہیں پہلی دوسری دیسی چوتھی لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن عمر لاکت کو پتا ہے کہ کس طرح سے ٹرننگ میں آنا ہے کس طرح سے لوگوں کے اندر ایک ایسا شوشہ چھوڑنا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک چیز آج ہے کہ بھائی جانتا ہے اس بارے میں کیا چیز ہو رہی ہے تو انہوں نے شادی کی نہ سے پوری قوم جو ہے اس وقت عمر لاکت کو فالو کرنا شروع ہو گئے ان کے بھی فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی نئی بیگم کو بھی لوگ فالو کرنا شروع ہو چکے ہم تو یہی دعا کریں گے کہ عمر لاکت صاحب نے اب جو تیسی شادی کی ہے اٹھارہ سالہ عمر کی اٹھارہ سالہ لڑکی سے تو اب یہ شادی اللہ کرے کے چلے اس کے ساتھ بھی وہ نہ ہو جو بشرا کے ساتھ ہوا یا توبہ کے ساتھ ہوا اب دیکھتے ہیں کہ عمر لاکت صاحب انقریب کون سا نیا شوشہ چھوڑتے ہیں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی یا کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں